اسلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتہ بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا اپائے لے کر جس کو ہمیشہ کے لیے آپ نے کر لیا تو ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور یہی نہیں بلکہ یہ اپائے صرف اور صرف گھر بیٹھے آپ ایک بار کر لیجئے دو لوگوں میں نفرت ہو جائے گی اور دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو اس طریقہ کوئی بھی وستر ہو اندروں نہیں جو بھی وستر آپ پرانا کپڑا یوز کیا ہو استعمال کیا ہوئی کپڑا کوئی بھی ہو اس کے معافجم سے آپ کسی بھی اس طریقہ کو کسی بھی دو لوگوں کو یا پریمی پریمی کا گرر فرنڈ بوئی فرنڈ جن کا رسطہ بہت زیادہ آپ سے وہ بشڑ گیا ہے اور آپ کے چھوڑ کر کسی دوسری انسان کے پاس چلا گیا ہے تو ایسی ستی میں آپ اس اپائے کو ایک بار کر لیجئے دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسری سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے دو لوگوں ایک دوسری سے نفرت کرنے لگیں گے اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ دو لوگ کا اپائے اس طریقے سے الگ ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسری سے نفرت کرنے لگیں گے دوستو اور اس چیچ کو ہم من موٹاف کرانا کہتے ہیں دوستو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا ہے اور اس طریقہ پہنا ہوا کوئی بھی کپڑا ہمیشہ کے لیے آپ کسی بھی اس طریقے کو تو لوگوں کو الگ کرنے کے لیے اس اپائے کو آپ کر سکتے ہو اب اپائی کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے صرف اندر انہیں کپڑا جس میں اسمیل ہونی چاہیے اسمیل اس کی ہونی چاہیے دھولا ہوا نہیں ہونے چاہیے جیسے یہ اس کرا ہوا اور اس نے فینگ دیا رگ دیا تو اس کے اس طریقے کا کوئی بھی کپڑا ہے اور اس کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر نام لکھنا ہے اس طریقے کا نام ہے کاجل پیڑسما کا نام اس کے بعد آپ کو ایک سرکل بنانا ہے ایک نو کولم کا باکس بنانا ہے یہ جو باکس ہے آپ اس کو بنائیے اور اس کے اندر ایک گولہ اور بنائیے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے چھے یہاں نو تین بارہ ٹھیک ہے یہ بنانا ہے اور یہاں لکھنا ہے جس کو لکھ کرنا ہے کاجل اور پرویج کو لکھ کرنا ہے تو پرویج پلس ماں کا نام ایسا یہ آپ کو لکھ دینا ہے اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اس طریقے سے بنانے کے بعد آپ کو جو اندروں نے کپڑے ہوتے ہیں اس کے آپ نے دیکھا اس کپڑے کے اندر آپ اس کو یہاں لگا دیجئے اور کہیں بھی گندی جیگے جیسے ڈیسٹ بین یہ کہیں باتھروم میں ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تین دن کے بعد اس کو نکال کے فیق دیجئے کہیں پر بھی کڑے میں اس اپیہ کو کرنے سے دو لوگ ہمیشہ گلی الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے دور ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اپیہ ہے تو صرف ایک بار آپ اس اپیہ کو کیجئے فائدہ لیجئے اس لیے کے ساتھ تمشکار سلام علیکم